اگر صرف اس خاندہ فرد کو لے لیا جائے جو صرف اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے تو ان کو ملا کر پاکستان کی شرح خاندگی بمشکل ستر فیصد بنتی ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے تعلیمی نظام پر اور پاکستان کی تعلیمی پلیسیوں پر ایک ریسرچ کی ہے اور وہ اپنے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان سماجی کارکن علی حسنین ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ تعلیمی پلیسی کو بہتر بنانے کے لیے کیا آئیڈیاز لے کر آئے ہیں جی بہت شکریہ شباز بھئی آپ نے مجھے موقع دیا اور اس موضوع پر بہت چیز کرنے کے لیے مجھے جان بلو آیا تو شباز صاحب سب سے پہلے میں اس بات کو اس طرح پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا نظام تعلیم ہے یا اس سے پہلے جو ہمارا نظام تعلیم چل رہا تھا اس میں آپ بہت سی چیزوں کا دیکھیں گے کہ جو ابھی تک غراب صورتحال اور ان کا کوئی قرصانحال نہیں ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ یہ ایک تحصیل تعلیم والا ہے ٹھیک ہے اس تحصیل تعلیم والا میں ٹوٹل ایک تحصیل تعلیم والا ہے صرف ایک سو ستانوے سکول ہیں ٹھیک ہے اور ان کی تداد یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان سے کہیں کم ہے سکولوں کی تداد ٹھیک ہے اب اگر اس تداد کو دیکھا جائے اور سکولوں کی تداد کو دیکھا جائے تو یہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے فرض کریں کہ یہ جو پہلے پولیسی چل رہی تھی اور جو پہلے بجٹ میں سے تعلیم کے لیے حصہ رکھا جاتا تھا اس کو دیکھ لیں تو اس کے درمیان کافی گیپ آتا ہے جو کہ کبھی پور نہیں ہو سکتا اگر پور کریں گے بھی تو وہ نہ تو بجد اتنا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں اور اپنے نظام میں تعلیم کو اتنا بہتر بنا سکیں کہ وہ پرائیویٹ سکولوں کا مقابلہ کر سکیں اب پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ گورنمنٹ سکولوں کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک بزنس بن چکا ہے اور ایک پرائیویٹیزیشن تنظیم کے طور پر سامنے آ رہا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اس نظام تعلیم کا مقابلہ کبھی نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں ہمارا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ دو شریعہ چار فیصد ہے جبکہ ڈیویلپمنٹ فنڈ کے نام پر جو بجٹ ہے وہ چودہ فیصد رکھا جاتا ہے آپ کون سے بجٹ کو تعلیمی اخراجات کے بجٹ کو بڑھانا کی بات کرتے ہیں یا ڈیویلپمنٹ پر زیادہ فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں جی میں دونوں طرح سے چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ڈیویلپمنٹ بجٹ نہ ہو اس کے علاوہ بھی جو باقی سکیم ہے جیسے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے زیادہ طرح طبقہ کا جو طبقہ ہے اس کا تعلق دیہات سے اب دیہات میں اکثر لوگ جو ہے وہ گربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اب جو گربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے پہلے تو وہ اپنے بچوں کو سکول ہی نہیں بیٹتا اگر وہ سکول بیٹتا ہے تو اس کے پاس سہولیات نہیں ہوتی اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی گریب کا بچہ اپری سطح پر آ کر نہیں نمیان نظر آتا اس کی یہی بجائے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم پلیس ہی نہیں ہے اور حکومت نے کبھی بھی اس کی طرف سوچا نہیں ہے ہمیں یہ چیز ہی ٹھیک کرنی ہے اور جب یہ چیز ٹھیک ہوگی تو دیویلمنٹ بچہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کے مطابق پلیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کس طرح پلیسی کو حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈیزائن کرے تاکہ تعلیمی میار بھی بہتر ہو سکے اور جو دیویلمنٹ ہے سکولوں کی اس کو بھی امپروف کیا جا سکے جی اب دیکھیں جی یہ جو پرائیوٹ سکولز ہیں یہ ماں سوائے ریجسٹریشن فیز اور اس کے علاوہ اور گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں دیتے اب الیٹ کلاس کسی بھی ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے الائٹ سکول دیکھ لیں کسی بھی سکول کو دیکھ لیں ان کے جو پلی کلاس کا بچہ ہے یا کیج گروپ کے کلاس کا جو بچہ ہے اس کی فیز دوہزار پچی سو سے زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف گورنمنٹ کے سکول ہیں جن کے پاس نہ تو عمارت ہے نہ چار دیواری ہے اور اگر چار دیواری ہوتی ہے تو ان کے پاس سیوریج کا نظام نہیں ہوتا ٹھیک ہے سیوریج کا نظام ہوتا ہے تو پینے کے لئے صاف پانی نہیں ہوتا تو جو بچہ ایک پہلے گروپ کی لکیر سے نیچے والدین کا ہوتا ہے وہ اوپر آ کر کیسے ان ساری چیزوں کو سمیٹے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کو وہ پلیسی چاہیے جس پلیسی میں ہم عمیر سے لے کر غریب پر خرش کرے جو کہ اس وقت پاکستان میں کہیں بھی پلیسی نظر نہیں آتی غریب کا بچہ کیوں اوپر جاتا ہے اور غریب عمیر کا بچہ کیوں اوپر جاتا ہے اور غریب کا بچہ ہمیشہ کیوں نیچے رہ جاتا ہے یہ سوچنے کی چیزیں ہیں اب سوچنے کے لئے دیکھیں تو پلیسی کیا ایسی ہے اگر پلیسی ایسی ہے تو اس پر عمل کتنا ہوتا ہے اور اگر عمل ہوتا ہے تو اس میں کرپشن کتنی زیادہ ہوتی ہے اب ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو آ جا کر جو گورنمنٹ کے سکول بچتے ہیں ان کے پاس یہ وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں آپ کے مطابق کون سی پولیسی ہونی چاہیے جو اس نظام کو بہتر کر سکتی ہے جی میرے مطابق جو میں نے ور کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا فوکس کر کے یہ جو الیٹ کلاس لوگوں کے سکولز ہیں جہاں پر ان کے بچے پڑتے ہیں اگر وہاں پر ایک سادہ سی پولیسی یہ فینل کر دے کہ امبیر سے لے کر غریب پر خرش کرنا ہے یہ پولیسی اگر حکومت کر دے اور سرکار اسکولوں پر ایمبلیمنٹ ہو جائے تو ہم اس نظام تعلیم کو بہت جلد ایک پولیسی کے تحت ایک مرواجہ نظام کے تحت ہم بدل سکتے ہیں اور اس کے لئے پورے کا پورا پلان ہم دے سکتے ہیں جو آپ پولیسی لے کر آئے ہیں تو علی اس پولیسی کے مطابق آپ کس طرح تھوڑا سا اپنا پلان شیئر کریں کہ اس پلان پر اگر کام چلے تو پھر نظام تعلیم بہتر ہو سکتا ہے اور حکومت کو اس میں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور جو ٹارگٹ ہم لے کر بیٹھے ہیں ان ٹارگٹ کو ہم اچیو کر سکتے ہیں دیکھیں جو اب تک میں نے کام کیا ہے یا جتنا میں نے وارک آؤٹ کیا ہے سکولوں میں جا کر دیکھا ہے پلیسی کو جا کر پڑھا ہے اور جو گورنمنٹ کی پلیسی چل رہی ہیں ان کے مطابق جو ہم سادہ کام کر سکتے ہیں وہ سادہ کام یہ ہے کہ پنجاب کی آبادی ہے بارہ کروڑ ٹھیک ہے اس میں تقریباً 40% وہ طبقہ ہے جو کہ سٹوڈنٹس ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نوکریاں کر رہے ہیں اور ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماسٹرز لیول پر ایسا ہو رہا ہے پی ایس لیول پر ایسا ہو رہا ہے کہ نوجوان نوکریاں بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف یونیورسٹیوز میں مختلف کالجز میں اور اپنے کام بھی کر رہے ہیں اب دیکھیں سرکاری سکول میں وہ بچے آتے ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے والدین بھی اور وہ بچے بھی اب نہ تو ہم ان سے کوئی اضافی چارج کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکول میں اب پرائیویٹ سکول جو کہ ایک پورا بزنس ہے پرائیویٹ بزنس بن چکا ہے اگر ہم تھوڑا سا ان پر بوئی ڈال کر تھوڑا سا بوجھ جو کہ کہیں بھی کسی کے لئے مشکل نہیں ہے اگر وہ بوئی ڈال کر ہم گورنمنٹ کے سکولوں پر خرج کریں تو ہم اس پولیسی کو لا کر دنوں میں ہمارے جو گورنمنٹ سکول ہیں پنجاب کے ان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اب اس کے لئے کرنا کیا ہوگا کہ ایک سادہ سی پولیسی ہے کہ جتنے بھی ایلیٹ کلاس لوگوں کے سکول ہیں وہ گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ریجسٹریشن کی ماد میں اور تھوڑے سے اور کچھ سالانہ انکم دے رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو جاری ہے اب فرض کریں کہ ہر بچہ جس کی فیس دو ہزار سے اوپر ہے اس کی فیس میں ایک سو روپیہ ایڈجسٹ کر دے حکومت جو کہ ڈریکٹ حکومت کو ملے اس پولیسی کے لئے کہ یہ جو پیسہ آئے گا یہ پیسہ ہم گورنمنٹ سکولوں پر خرش کریں گے اب اگر یہ تعداد آپ دیکھیں تو یہ ایک مہینے میں دو ارب روپیہ کٹھا ہوگا پورے صوبے سے اب اس پورے صوبے کے پیسے کو ایک زلے پر خرش کریں تو ایک زلے میں ماں سوائے پانچ یا سات تسلے آتی ہیں اور بعض زلے ایسے ہیں جن میں صرف دو تسلے ہیں ٹھیک ہے اگر ان پر دو ارب روپیہ ایک ماہ میں خرش کرتے ہیں تو ان کی نظام تلیم کی حالت کیا ہوگی ان سکولوں کی حالت کیا ہوگی جن پر دو ارب روپیہ ایک مہینے میں خرش ہوگا اور یہ سارا پلان میں نے اپنے یہ کاغذات میں اور پلان میں بتایا ہے یہ پلان آپ کا قوم کے سامنے آگیا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پلان دیا ہے اس کے لئے کون سا ادارہ کام کرے گا کیا کوئی نیا ادارہ بنانا پڑے گا یا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی یہ کام کرے گا اس کے لئے نہ تو کسی نیا ادارے کی ضرورت ہے نہ کسی نیا میکمہ کی ضرورت ہے ایک کمیٹی کی ضرورت ہے جو کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے اندر کام کرے جسے ہفتہ بار ریپورٹ وہ اوپر دیں اور سارے پلان کا پہلے جتنا بھی میں نے کام کی اس کا سارا پلان میں نے بنایا ہوگا ہے کیسے کیسے ہوگا یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہوگا ہے تو اگر یہ ایک کمیٹی جس کو رن اوپر سے صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کرے وہ کسی وزارت کے نیچے کام نہ کرے ہر وزارت اپنا جو کام کر رہی وہ کرتی رہے ٹھیک ہے اور یہ جو فانڈ ہوگا یا یہ جو پولیسی ہوگی یا یہ جو کمیٹی ہوگی یہ کام اپنا صرف چار لوگوں کے اوپر کرے گی جو کہ چار لوگ نہ تو حکومت پر بوجھوں گے اور نہ کسی نئے میک میں کے جنم کا سبب بنیں گے اور یہ چھوٹی سی کمیٹی ہوگی اس کے لیے کہ یہ کیسے کام کرے گی میں نے پورا پلان دیا ہوگا ہے جی آج ہمیں علیہ سنین نے بتایا کہ وہ کس طرح ایک مہینے میں عربوں روپے اکٹھے کر کے پاکستان کے نظام تعلیم پر لگا سکتے ہیں جس سے پاکستان کا جو گسہ پٹا جو انگریزوں کے دور کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان کا وہ غریب طبقہ وہ غریب لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے انہیں لیبر چائل پر لگا دیتے ہیں وہ بھٹوں پر کام کرتے ہیں اور وہ مختلف دکانوں پر کام کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے آج ہمیں یہ سارا پلین انہوں نے دے دیا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو حکومت جو ہے وہ سیریس لی لے گی اور اس پلین پر عمل درامت کرتے ہوئے غریبوں کی اور جو غریبوں کے سکول ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی